غازی استان دین پچیس ایک منٹ آپ کے درکاریں اس میں دو عیسان آپ نے اکٹھے کر دینے ہیں آج پہلا عیسان یہ کہ پہلے سیکن میں بولنا ہے تاکہ میں تھوڑی دیر میں زیادہ بڑھ دوں باہر شاہ جی اہترلہ یہ مہبانی ضرور کرنی ہے دوسرا عیسان یہ کرنا ہے کہ جس میار کی بات ہو اسی میار پہ بولنا ہے علی کے ذکر سے امدہ صفات کرتا رہوں میں پہ زبان حقیقت سے بات کرتا جی وہ پہلے آج ہے جی مرشد جی جی مرشد جی وہ غازی استان دینے جی جی ہو سلامت رہو کائنات کی مالکین آپ کو عزت دے جی مولدے جاکروں پاکہ جی کے سمیں ہو گئی دعوت لالا جی غازی کب آئے رازی ہیں توٹی کیا بات ہے حکم پورے ہو گئے رازی رویہ جی علی کے ذکر سے اکھانا پہ گیا راتی ذریعہ امران دی زندگی ہو گئے ملک قبول فرمان علی کے ذکر سے علی کے ذکر سے امدہ صفات کرتا رہوں میں بے زبان حقیقت سے بات کرتا رہوں علی کا عشق چورایا ہے میں نے صدرہ سے دعا کرو کہ میں یہ وارداد کروں جی ممکتہ لگتا بے شیر کیا جی شیخ صاحب جی جیو راضی ستھانے تو آٹے سنم دی کیا بات تو آٹے بولن دی کیا بات جی جی سیئے دادا جی زندر ہے لیو بولے ہائے زری بادشاہ جی وارداد دی صدقے تو آٹے سنم دے علی کے ذکر سے بڑی مہربانی چلو پھر چار میں سے اور پڑتے ہیں آئیں بشماللہ بڑی جگہ آئیں 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 آگے آگے یہ یہاں نہیں نو پرابلم کوئی مسئلہ ہی نہیں علی کے ذکر سے امدہ صفات کرتا رہوں میں بے زبان حقیقت سے بات کرتا ہوں بڑا مزہ تھا اس میں تھوڑے لوگوں نے اس کا مزہ نہیں میں بے زبان حقیقت سے بات کرتا رہوں علی کا عشق چورایا ہے میں نے صدرہ سے بیٹے یہاں رکھ رہی تھی میں نے اس سے نہیں آسکتا کہ اس سے یہ تھے لیا ترلہ ترہ مہربانی علی کا عشق چورایا ہے میں نے صدرہ یہاں رکھ دے تیری بڑی مہربانی بہت شکریہ زحمت کی معافی بیٹا ہی ذرا ہٹانا پوسر ہٹانا ذرا بہت شکریہ علی کا عشق لالا جی کیا رہے ہیں مولا عشق دینے مولا زندگیاں دینے بڑے ہوگئے ہو میں مہتے ہوگئے ہیں کی ہوئے ہیں علی کا عشق چورایا ہے مہنے صدرہ سے دعا کرو کہ میں یہ واردات کرتا رہوں جو اپنے آپ قضا سے شکست خردہ ہو آپ سے توقع تو یہی ہے باقی آپ کی مرضی آپ ہاتھ کیوں نہیں کھول لیں جو اپنے آپ قضا سے شکست خردہ ہو اسے زمین کے اندر اتارتا ہی نہیں شکست خردہ ہو اسے زمین کے اندر اتارتا ہی نہیں گرا کے آپ وہ حیدر شکار کرتا ہے علی مرے ہوئے دشمن اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کرے یہ ہاتھ اوچھے رہے جی جی صدقے جانوان جی سلام ہے میرا کہتے ہیں میں بسم اللہ کرنا ترلہ میں کیتا ہے پیران دا وہ منگا نے ترہے رجب جوندے رہتے میں دو وجہ دن ایمہ ہم یہ کلونی نوپی کرنگا قرآن دا وہاں سے اگر پیچھے نہ کریں یہ نہیں ترلہ کرنا سی لالہ جی ٹھیک کیتا اٹھائیس رجب بشرت زندگی میں اس نماز ولایت کا آخری سجدہ ادا کروں گا برامدگی زیارات بشرت زندگی ٹائم کیا ہوگا وہ پانچ سوہ پانچ مجھے انشاءاللہ جیئے تو میں ضرور حاضری دوں گا گرا کے آپ وہ حیدر بشملہ گران جگہتے پڑیئے کیوں ہوتھے بہ گئے او کوئی مسئلہ نہیں لکھا ماری ہو گرا کے آپ وہ حیدر شکار کرتا ہے علی مرے ہوئے دشمن کو مارتا ہی نہیں اصل میں ایک منقبت کا حکم ہے وہ بیٹا جی پڑھنا چاہا رہا ہوں تھوڑی سی ہیلپ کرو یہاں بیٹھے ہو یہاں جاؤ وہ منقبت سنو اور میں آپ کی جان چھوڑ دوں علی سے عشق کیا میں نے پاگلوں کی دہے شاہباش شاہباش اتنی ہیلپ چاہیے تھی آپ کے بی بی آپ کو ایسا دے میرا بچہ شاہباش ہاں بڑی 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 مہربانی دیکھو نا آپ اتنے بڑے بڑے لوگوں کو پڑھ لیتے ہو اتنے مشکل مشکل انگریزی پڑھ لیتے ہو اب ہم گری بیٹا اردو لکھ بیٹھے ہیں تو کیا کریں کدھر مریں حالات ایسے ہوگے انڈیا والے ویزا نہیں دیتے آپ دات نہیں دیتے اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں مولا دی کسے میں لالا جی تیروں جب پڑھنی تھی ویزا سنپو کے چلا گیا انہوں تھو واپس گلے ابھی انڈیا نہیں آ سکتا موڈی سے خلاف لے کی میں نہ بیٹھا انہوں نے اسطار اینجنسیاں کے نہیں یہ بھڑکا و بھاتن پڑتا ہے اتھو لگ گیا یہ میرے ویزے تھے اس کو نہیں بلانا یہ آتا قواد ہے بھڑکا ہو بھاتن پڑتا ہے میں کہا چلو نہیں جانتے علی سے عشق کیا میں نے پاگلوں کی طرح میرے شعور سے میرا جنون ملتا ہے لالا شاکت غازی تھی قسم ہے خوش آمدی سے تبرہ ہے اس بندین و باب اشارت اتھو سلام ہے میرا جڑا شعور اور جنون تے بولے ہیں شاکت زیادہ سلام وصول کرے علی سے عشق کیا میں نے پاگلوں کی طرح سرچہ ہی میرا پتر علی سے عشق کیا میں نے بند کر دے بھون تیرا اپنا نہیں علی سے عشق کیا میں نے پاگلوں کی طرح میرے شعور سے میرا جنون ملتا ہے علی ولی کی گواہی کا فیض ہے شاکت نماز پڑھتے ہی دل کو سکون ہے بھی بھی اٹھتے ہیں آپ بھی کیا بات ہے جی کو ترضی بند ہوتے جی غازی صحب دے رہے اللہ کرے یہ ہاں پوچھ رہے ہیں جس کے اندر ہے علی وہ بولے ہائے نری اللہ عزیر بشم اللہ جو درود پڑے مل کے بلندہ آگا اتھینی آج اندرسہ ہے میں بشم اللہ کہتے ہیں آجو آجو نظر مولا جی بشم اللہ اجازت ہے جی ہم کی کری ہے جی پھر یہ جے سارے بڑے بڑے بندے کٹھی آگئے ہیں بائی جان عشمال طزہ بالول صاحب کی بلا نوہے کے حوالے سے ایک بڑا معتبر نام ہے میں نے جب آنکھ کھولی ہے تو میں نے انہیں شیر کہتی دیکھا ہے اتنا ڈسٹنس اور ڈیفرنس ہے میرے ان کے شیر کہنے کی عمر میں مرشد آرد تشریف فرما ہے چلو لو بی حسن میاں چار مصرے میں وہ پڑھ رہا ہوں جو میں نے دو ہزار سولہ میں کہیں دو ہزار بیس ہے میں نے دنیا میں کہیں نہیں پڑھ آپ لوگوں کے آنر میں باوازی شاہ جی کازی دی کسا میں میں آئی تک نہیں پڑھے ہو مصر ہی ہو کسا کذا ہم کو ڈرائے کیا کذا کی موت آئی جی وہ پہ ہے جی وہ پہ ہے جی وہ پہ ہے جی لالہ ہاتھ اچھا رہے سید اللہ سلام آپ کو جی آپ مالکوں کے ذکر کی قسم ہے خلیل اس کے بعد میرا تقاضی ختم ہو گئے یہ محسن سلے کے پاوشارہ شاہ جی تک یہ سارے کا سارا آزائی ولائی پریوار سلامت رہے میر صاحب تقاضہ اندر سے نہیں رہا کیا مجھے داد ملے کافی ایک مدہ لینا ہے کذا ہم کو ڈرائے پا مقبول میں آکھے کیا کذا کی موت آئی ہے حیاتی موت سے اچھکے لیاں کر کے بیتائی ہے ہے کوئی جو اچھکے لیاں کی داد دے ہے کوئی جو بیتائی کی داد دے ہاں بیتوارڈج بھی ہے نا پڑھئی ہے میں کدھر لوجاؤں کذا ہم کو ڈرائے کیا کذا کی موت آئی ہے حیاتی موت سے اچھکے لیاں کر کے بیتائی ہے اور فرشتہ موت کا ملتا ہے مجھ سے سرنگو ہو کر کیوں؟ پرانا دوستانہ ہے وہ اپنا پیر بھائی اللہ اکبر اللہ اکبر سارے سارے ہائے دری اللہ اکبر اللہ اکبر ہائے دری پرانا شاید یار اے فون سون کے بند کر دی اے ہی کر سکنا میں تیرے احترام جی بھائی ہاں جی پیر بھائی ہے چلو چار میں سے دوڑی نظر رہور کر دی گنجائش اتنی اڑی مب گئی ہے ولی دشمنی کا اشارہ نہ کرنا ولی دشمنی کا اشارہ نہ کرنا ولا کی سنت پارا پارا نہ کرنا عزل سے ہے واجب علی کی ولایت علی پر کبھی استخارہ نہیں سارے 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 بولی بولی کچھ نہیں ہندہ ساری دیاری گرونی کو خم پہ ہندی تذکر دن ترلا کرنا پہندہ بولی بولی دشمنی کا اشارہ نہ کرنا سارے سارے جب چلو جی شیخ بولی دستانگا جی اندھر ہوسنگ کلونی سارے جب ملک بھرد زاکرین نے پورے پاکستان دی ہم آدمی سنگتا نے تو اٹھا میرا وعدہ ہو گیا گال شوری یہ تھو کرنگے تو بابا جی آکھ ایک گال اس تو آگے میں لگا جائے پروردگار سال کی پہلی دعا ہیے من میں کسی بھی جرم کی تشویق ہی نہ ہو جس میں ترے علی کی گواہی نہ دے سکوں ایسی کسی نماز کی تو مرشی فیصلہ بات میرا دعا دے حقے نا جی تعالی جی ہو جی بات اکنے قرآن مرے حقے راڈی 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 بات شاہدی راڈی راڈی حاضری ہوگئی باتیں پورے ہوگئے مولا تمہیں حصہ دیں نہیں جی میں آپ نوکہ نا تو اڈا سارے اندھا امام حسین دہ مات مین دہ نوکہ نا اس تو چنگا نا پڑھ دیں پروردگار سال کی پہلی دعائی ہے پروردگار سال کی تیری بڑی میرون پروردگار سال کی پہلی دعائی ہے من میں کسی بھی جرم کی تشویق ہی نہ جس میں ترے علی کی گواہی نہ دے سکتے ایسی کسی نماز کی میرے حالات ذرا مختلف ہیں میرا معاملہ مولا سے مختلف ہے میں ماتمی ہوں علی میں نماز پڑھتا ہوں سلامباد بلایت کی امانت کا امی ہوں علی کے عشق میں اندھ ہوں شوقت کرم یہ ہے کہ نابی نہ نہیں ہوں مس檢 Kamera بڑھنا تب وہاں پہنے پر پوزے پوزے پلے territories تیرا بولا میرا بولا حلیب بولا اچھا بوتے تے دکھاتے ہاں دکھاتے مندی دو شکریہ باہدی بڑیاں میرے مندی جی باہدی آپ تک جی وہ گئے تعالی شوقت غازی تھی قسم میں راضی ہو گئے غازی عزتہ دینا علی کے عشق میں اندھا ہوں شوقت کرم یہ ہے کہ نابینا نہیں آٹھ سے نو شیئر زیادہ زیادہ راضی ہے غازی مستیع عشق علی سے مجھے مستانے دو مستانے دو آہا 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 کروڑ سلام جیڑا مستانے دو تے بولے مستانے کافیہ ہے دو ردیف ہے عربی گرامر کی روح سے جو بار بار پلٹ کے آئے اسے ردیف کہتے ہیں کافیہ کی گنجائش ہے مستانے دو میں بھائی جان کے ہوتے ہیں آپ کو کافیہ کیا سمجھاؤں گا نونیے نے پیچھے ایک علیف اس پہ زبر یہ ہے کافیہ کی گنجائش آنے دو مستانے دو غازیدہ واسطہ جی نو شیر میں پڑھوں ہاں میں ٹور چلے ہوں میری علوے کھا جے مستی عشق علیس ہے مجھے مستانے دو مستی عشق ہے نوید صاحب نے بھی ترلا کیتا ہے مگر بچے آرہے نے کی کرئیے مستی عشق علیس ہے مجھے مستانے دو نام اشاق کی فیرست میں لکھوانے دو نام اشاق سمجھ آئے کیا کیا میں نام اشاق کی میری دو رکعات بن گئی ہے مستی عشق علیس ہے مجھے مستانے دو نام اشاق کی فیرست میں لکھوانے دو نام اشاق کی فیرست میں لکھوانے دو آؤ لاہور والوں شیخ اپورے والوں فیض آباد والوں دو سمجھ آئے تو غازی کا واسطہ بولنا ورنہ میں راضی جا رہا ہوں با خدا حشر میں بخشش کے لیے کافی ہیں تصویع خاک شیفا کے ہوں اگر دانے لالا مجموع ہے کوئی جڑا اس لو دی آسف شامن دادوے شاہ باش شاہ باش وادے پتر جیمن جیت وادے حد اچھے ران دو دیوار والا آخری حلالی بولے ہائے دری یہ سب جیبو اللہ اکبر پتر جیمن بیمہ شاکر راضی ارسان دینی اللہ اکبر اللہ اکبر دانے دانے اکھے کامتے ہمیشن تو سب ہم انداد دیتی ہے مولادی قسمیں خوش آمد نہیں میں اس معاملے توڑا مکروض رہنا پھر میں مجبور بھی ہو جانا اس توخہ کام کرنے سے لو ایک کام اس توخہ سنو مستانے دو لکھوانے دو تصویع خاک شیفا کے ہوں اگر دانے دو جہاں مولوی سے کہے شوقت کہا رہا ہے دیر لگتی نہیں مولا کا کرم ہونے میں دل کو ایک بار تو ہر کی طرح بچتا نہیں صدقے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر علیہ جی وہ جی وہ غازیستانے نے جی پیر بشارت جی وہ غازیستانے نے دیر لگتی نہیں مولا کا کرم ہونے میں دل کو ایک بار تو ہر کی طرح پچھتانے دو کرو اور لانت کرتا ہوں میں اس مولوی پہ نام لینا میں ممبر بہتر نہیں سمجھتا میں کراچی چلا گیا اور انہوں نے کہا جی ہاں کوئی علامہ صاحب کوئی علامہ صاحب پڑھ گئے ہیں کہ یہ امام بار گئیں سجاتے ہو یہ نئے علم سجاتے ہو یہ نئے جھنڈے بناتے ہو اتنا سارا خرچہ کرتے ہو یہ امام بار گئیں سجاتے ہو اتنے بڑے بڑے علم لگاتے ہو بڑے بڑے پرچم غازی کے لگاتے ہو بڑے بڑے جھنڈے لہراتے ہو ابباس کے یہ سارا خرچہ کسی مدرسے کو دو کوئی یتیم پھلیں کوئی یہ ہے وہ ہو بس قبلہ ایک دن پہلے آئے تھے اگلے دن نئے مسیدین چلا گیا آپ کے لگے آپ لگے آپ لگے آپ لگا آپ لگے بڑے خرچہ کرتے ہیں آپ لگے کمر بھی رل کے ہائے دری صرف کپڑا ہی سمجھ کر نہ علشتے جاؤ او میں صدقے جاننے بندے ہمیں یل ساندھی جی وہ سونا سونا رل کے ہائے دری تینوی سلام ہے تیرے نارے نوی سلام ہے صرف کپڑا ہی سمجھ جی جنہی واری حکم کرو بادشاہ میں پڑھتا رہاں بڑے دنیں بعد صرف کپڑا ہی سمجھ کر نہ علشتے جاؤ یہ تو زہرہ کی دعا ہے عشے لہرانے دو یہ تو زہرہ کی دعا ہے بسم اللہ کرام اجازت ہے بس میں گیا یہ تو زہرہ کی دعا ہے عزت محب باہو مشتاق شاہ جی ایک موتبر نام ذکر مظلوم کا عمر گزری مکمل ہو گیا ہے عمر گزری ہے اسی دشت کے سیاہی میں یہ تو زہرہ کی دعا ہے اسے لہرانے دو لو میں نے مالکندی عزت دی قسمیں میرے اندر اتنی کریچ پیدا کر دیئے اس ماتمی کے اس موالی کے نارے نے وہ شیر جیسے میں نے زندگی میں ایک دفعہ بھی پورے پنجاب میں نہیں پڑھا ماں سوائے چہاردہ ماں سمین انچولی کے کہیں نہیں پڑھا میرا دل کر رہا ہے میں وہ شیر پڑھوں کوئی تو بولے گا یہ تو زہرہ کی دعا ہے اسے لہرانے دو یہ تو زہرہ کی دعا ہے یہ تو زہرہ کی دعا ہے ایک بڑا اکھا جیاں کامے بس وہ سنو تے زادی رویجے یہ تو زہرہ کی دعا ہے بحر کہتے ہیں سمندر کو سلات کہتے ہیں نماز کو لبریز کہتے ہیں بھرے ہوئے کو شہادات کہتے ہیں کم سے کم تین شہادتوں کو میں کہہ رہا ہوں جب شہادات سے لبریز ہے یہ بحر سلات جب شہادات سے لبریز ہے یہ بحر سلات پھر تشاہت میں پیوں کس لیے پیمانے دو میں صدقے میں صدقے اے 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 مرشد نے جب علم سنکے پوٹ دے رہے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر یہ جب فیصلہ کیے میں نے کھلی جب شہادات سے لبریز ہے یہ بحر سلات پھر تشاہت میں پھر تشاہت میں پیوں کس لیے پیمانے دو پھر تشاہت میں پیوں کس لیے گوشا کیوں کیتے ہیں میں اپنی گھڑی پائیے لہا میں گھڑی پھنی ہے پھر تشاہت میں پیوں کس لیے پیمانے دور قبر مومن میں سنا ہے کہ علی آتے ہیں ہم مر کے ملتے ہیں علی تو مجھے مر جا صدقے 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 آپ کی کیا بات ہے اس میرار کی خریب کیا بات ہے اللہ اکبر اللہ اکبر غازیستان دے لیں غازیستان دے لیں سارے حالیو 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 ٹھیک ہے جی نوکر جناب نوکر کی طرح خرکی قبر مومن میں سنا ہے کہ علی آتے مر کے ملتے ہیں علی تو مجھے مر کے ملتے ہیں علی تو مجھے مر جانے دور گھر ملے خلد میں شاکت مجھے بحلول کے سنگ یہ بحلول تم خود ہی سمجھو تمہیں سمجھائے میں کون بحلول کہہ رہا ہوں تو ملا ہے گھر ملے خلد میں شاکت مجھے بحلول کے سنگ خوب گزرے گی جو مل بیٹھے گے دی نبی کی بیتیاں گر چار ہیں تو بسم اللہ راضی اصطان دے تو اڈی کیا بات گھر ملے خلد میں شاکت مجھے بحلول کے سنگ مہربانی خوب گزرے گی جو میں واللہ یہی چھوڑنا جا رہا تھا بادشاہ نے کہا وہ رات والے منکبت میں سے چار پانچ مصرے پڑھ دے نجف بادشاہ نے میں جی عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں اس کے چار پانچ مصرے سن لو مرشدوں کا حکم پورا ہو جائے نبی کی بیتیاں گر چار ہیں تو بسم اللہ حکم یہ ہوا ہے جو مصرے رات نہیں پڑھ سکے وہ پڑھ دو آو جی آو نبی کی بیتیاں گر چار ہیں تو بسم اللہ پہلا مصرے میں اکھا پڑھوں نبی کی بیتیاں گر چار ہیں تو بسم اللہ ہجاب خالق اکبر فقط بطول ہی کیا میں پہلے بادشاہ کیا ہے میں پہلی بادشاہ کیا ہے میں پہلی بادشاہ دو کوکھی کرنے لگا ہوں توڑی مردی ہے توڑی مردی ہے جیتے رہو میرا بچہ جیتے رہو نبی کی بیتیاں گر چار ہیں تو بسم اللہ ہجاب خالق اکبر فقط بطول ہی کیا ہوں جاں مولوی کے سر پہ قرآن رکھ اسے گئے شیعہ قوم کا سب سے چھوٹا ناکر شوقت رضا کوٹ عبد المالک اپنے گھر میں پانی کی احسیت سے اتنے سارے مرشدادوں کے ہوتے ہوئے کریم مجمع کے سامنے اعلان کر رہا ہے پیچ میں قرآن رکھ قرآن سر پہ رکھ کے مجھے بتا نبی کی بیٹیاں گر چار ہیں تو بسم اللہ ملک ہیں جس کے گدہ گر فقط بطول صدقے اللہ کرے ہاتھ اچھے ران حسنیہ میں آر قائم رہے گفت کر سننے کا نسل دیوے تو آٹی پتر جیوان تو آٹے نبی کی بیٹیاں گر چار ہیں جی بابا لو کر جو ان اکھن سلام نہ کرو جیدے جو پانی مسلسل نظر آ رہے ہیں نبی کی بیٹیاں گئے ہمیں دو مصرہ پڑھ لیئے میں نے تین اور پانچ کا آپ کا حکم تھا راضی رہی نبی کی بیٹیاں گر چار ہیں تو بسم اللہ ملک ہیں جس کے گدہ گر فقط بطول ہی کیوں حسن چودہ کی قسم ہے یہ کم دو جماعتی رسانی کی درمینی رات مجھ سے مصرے ہوئے ہیں اسلامباد سے لے کے کراچی تک کہاں ایسی جگہ نہیں جہاں مجھے اس کا حکم نہ ہوا ایسا ایک مصرہ ہوا ہے جسے میں اپنے آپ کو سناتا ہوں اپنے آپ سے کہتا ہوں جیتے رہو یہ علم پہ ہاتھ ہے آج تک دنیا کے کسی ممبر پہ نہیں پڑھا مجھے نہیں پتا کون سمجھے کون نہ سمجھے بس مرشد نے کہا ہے تو میں پڑھ رہا ہوں نبی کی بیٹیاں گر چار ہیں تو بسم اللہ امین خطہ خیبر فقط بطول ہے کوئی جسے فتق کا پتا ہے ہے کوئی جسے فتق کا پتا دی لالا راضی افتر دیں اے ہاں تکڑھ رہے اے داری رسیم ہوں ہے کوئی جسے فتق کا پتا ہو مجھے 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 کہ فتق ہے کیا نبی کی بیٹیاں گر چار ہیں تو بسم اللہ امین خطہ خیبر پوری میں فتق کی تاریخ بڑھ گئے ہوں نبی کی بیٹیاں گر چار ہیں آپ کی کیا بات ہے سیدوں نبی کی بیٹیاں گر چار ہیں تو بسم اللہ امین خطہ خیبر فقط بطول ہی کیوں جا مولوی کے سر پہ قرآن رکھ اسے بہت شوقت پوچھ رہا ہے نبی کی بیٹیاں گر چار ہیں تو بسم اللہ سوال کرتی ہے در در فقط بطول اور میں تیرے ماہ تمتو کرو اور شوقت قربان کرو اور میں تی اللہ اکبر اور غارزی عصہ دینی سال شوقت جی منٹوڑے نرسلہ جی منٹوڑی بابا جی جی میں میتے ناکر میں ایک نیزہ بوتا اللہ اکبر گن کے دو مٹ اپنی گھڑی دیکھ لو پیچھے مرشد آدھا تشریف فرمائیں انہی کا حق ہے وہ یہ مسائل جی بھر کے پڑھیں گے دو منٹ گن کے پڑھنے ہو جائے ایوی میں قرآن سے تو اڈی دار تو بے پڑھتا باواتے شاہدی میں خوش آمدی تا لانت کرنا تو اڈی داری چوہاں سو تو اڈی دار منتے آگئے ہیں اس اس رنگ جو بھوٹ بھوٹ کے ہو رہے ہو تو اڈی خوف تو بے رینجنہ ہو جاؤ میں دو منٹ بڑھو ہوں پوچھا ممکن آدھ کی مالکن نے علی سے یالی اگر آپ یعزت دے تو میں مختلف لوگوں کے دروازوں پہ جا کے بتاؤں تو سوچ رہا ہوگا امچانا جنگا احترام احترام اللہ اور رہلِ بیعت کی قسم ہے جل جائے یہ آنکھ اگر ایک آنکھ نبڑاؤ لما دخلت فاطمت و علا بیہ قام رسول اللہ جب بھی بطول سامنے آتی تھی محمد کھڑے ہو جاتے تھے قبلہ این ایہا بطول کی آنکھوں کے درمیان بوسا دیتے تھے آج اللہ سہا اللہ مجلے سے ہی محمد جہاں خود بیٹھے ہوتے تھے وہاں بطول کو بٹھاتے تھے یہ ذکر بطول اور رسول ہے سانس ہی آئے اگر جھوٹ بولوں کتابوں میں پڑھا میں نے بطول کرسی پہ بیٹھی تھی رسول کھڑا رہتا تھا جس کے آنے پہ رسول کھڑا رہتا تھا وہ اتنی دیر کھڑی رہی کہ اس نے کہا سلمان میں تھا اس نے کہا سلمان میں جی 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 شیعہ مذہب میں ایک عالم گزریں نبی شایدی مجھے دیکھئے گا اللہ مالی نے کی نکن انہوں نے ایک جملہ کہا ہے پہ تو نہیں کس کلاس کے لوگ تھے وہ بابا جی انہوں نے کہا سب سے بڑی تکلیف بطول کو جو اس بورے واقعے میں ہوئی احراق کے دروازہ باپ سے بھی زیادہ دربار سے بھی زیادہ باپ کی تحریر سے بھی زیادہ وہ اس وقت ہوئی جب سلمان نے کہا محمد کی بیٹی کہتی میں تھک گئی ہوں اور سامنے والے نے کہا بطول تو کب آئی بہت امیر ہے جو بندہ ہاتھ نہیں مار سکا آئے بطول تو کب آئے اللہ اکبر جی بادشاہ آخر یہ جملہ انگفتگو تمام کائناتی مالکن تو آٹے ترازی ہوئے تو اسی میرے ترازی روئے جی یا علی میں مختلف گھروں پہ جا کے بتاؤں کہ علی حق پہ ہے فدق میرا حق ہے خلافت علی کا حق ہے علی نے کہا بطول جیسے تیری مرضی تو جو چاہے وہ کرے تجھے کون روکے چار پائیں دنوں کے بعد علی گھر میں آئے توٹ توٹ کے پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی بطول بقت بقان آلی آئی اتنی اونچی آواز تھی بطول کے رونے کی کہ سارے کا سارا سین سن رہا تھا علی قریب آگئے بطول زخمی تو تو پہلی بڑی ہے آج کوئی اتنا بڑا طرد ملا ہے کہ اتنی بھوٹ بھوٹ کے رو رہی ہے قرآن تھی قسم میں باواتی جا شیعہ بندہ آئے نہ کریں محمد کی بیٹی نے کہا یا علی میں سے تو لوگوں نے مجھے بڑی تکلیفیں پہنچائیے میں دربار گئی ہوں مجھے جھٹ رہا ہے دربار سے بھی آگے مجھے بچوں کے سامنے مار رہے ہیں یا علی میرے غیرت من بچے دیکھتے رہے ہیں بندے مجھے تماچے مارتے رہے ہیں یا علی میری بیٹی نے دیکھتی رہی ہے لوگ مجھے مارتے رہے ہیں یا علی کتنے دن ہو گئے میں حسن ایم سے مو چھواتی ہوں میرے غیرت من بچے میری تکلیف دیکھ کے مر نہ جائے لیکن یا علی آج ایک تکلیف ایسی آئی ہے نا جس نے مجھے بہت صدا آیا ہے علی نے کہا بطول کیا ہوا بطول نے کہا یا علی پچھلے چار دنوں سے میں مسلمانوں کے دروازوں پہ جاتی ہوں ایک ایک دروازے پہ کھڑے ہوگے کہتی ہوں کیا میرے بابا نے نہیں کہا تھا جس سے بطول ناراض ہو گئے اس سے میں ناراض ہو جاؤں گا کیا میرے بابا نے نہیں کہا تھا یہ فدق بطول کو میں لکھے دے رہا ہوں کیا میرے بابا نے نہیں کہا تھا خلافہ دلی کا حق ہے کیا میرے بابا نے نہیں کہا تھا جس سے بطول روٹ گئی اس سے میں روٹ گئی یا علی روز میں باتیں کرتی رہی بندے زندر ہیں یا علی آج میں مر گئی میں اتنی غریب ہو گئی میں جس گلی میں گئی ہوں مجھے دیکھ کے لوگوں نے دروازیں بند کر دیئے ایک دوسر سے کہا دروازیں بند کر لو بطول آ رہی ہے اوہی آلی میں اجڑ گئی اوہی آلی باپ کے شہر میں میں غریب ہو گئی اوہی آلی تیری نگری میں سبحان اللہ